حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر میں سب نے روزہ رکھا دو چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور سب کے سب مسلحہ بچھائے رو رو کر دعائیں مانگنے لگے حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے افتاری بنانے کے لئے گئی اور تو کچھ گھر میں نہیں تھا کچھ آٹا تھا تو اسی کی چار روٹیاں بنائیں پہلی روٹی حضرت علی کے سامنے رکھ دی دوسری روٹی بڑے بیٹے حسن کے سامنے رکھ دی تیسری روٹی چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ دی مسجد نبوی میں ازان ہونے لگی سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر دوستو وہ فاطمہ تھی جنہوں نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دپٹے سے باندھ لی یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا اور کہا اے فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی ایک ہی تو روٹی ہے اس میں سے آدھی روٹی دپٹے میں باندھ رکھ لی ہو بی بی فاطمہ نے کہا اے علی ہو سکتا ہے میرے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو بی بی فاطمہ دپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی ادھر ہمارے پیارے نبی مغرب کی نماز بڑھ کر آ رہے تھے حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے بی بی فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے چلے حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کچھ کھایا نہ ہو اس لیے آدھی روٹی تو پٹے سے باندھ کر لے آئی روٹی دیکھ کر ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئی ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے اللہ کے رسول نے روٹی مانگی بی بی فاطمہ نے کہا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی روٹی ختم ہو گئی اور بی بی فاطمہ رونے لگی حضور نے دیکھا اور کہا فاطمہ اب کیوں روتی ہو کہا ابا جان کل کیا ہوگا کل کون کھلائے گا کل کیا میری گھر میں چولہ جلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چولہ جلے گا نبی پاک نے اپنا پیارا ہاتھ بی بی فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے میں بھی صبر کرتا ہوں ہمارے صبر سے اللہ پاک امت کے گناہ کاروں کا گناہ ماف کرے گا اللہ اکبر میں صدقے یا رسول اللہ دوستو یہ ہوتی ہے محبت جو نبی پاک کو ہم سے تھی امت سے تھی یہ گناہ گار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی پاک بوکھے رہے نبی کی بیٹی بوکھی رہی اور ہم دو کیا کر رہی ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن میں اور آپ سب کیا جواب دیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینیس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی